اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ایکس پی اکیڈمی کوانٹیٹی سروے کے نیکس لیسن میں میں انجنئر شاہب حاضر خدمت ہوئی ڈیر سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انیلیسز آف ریٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچرز میں میں نے شیڈیول آف ریٹس کا ذکر کیا تھا یہ ایک کتابچہ ہوتا ہے جس میں تمام آئیٹمز کے ریٹس جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں اس کتابچہ کو یا شیڈیول آف ریٹس کو بنانی کے لیے ہم جو ورک کرتے ہیں اسے انیلیسز آف ریٹس کہا جاتا ہے انجنئرنگ کے جتنے بھی محکماجات ہیں یہ محکمے جب بھی تعمیراتی کام کرواتے ہیں تو تمام تعمیراتی کاموں کے لیے ان کے نرخ مقرر کیے جاتے ہیں اور انہی مقرر کردہ نرخوں کے مطابق جو ہے وہ ادائیگی کی جاتی ہے نرخوں کا تجزیہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تصریحات کے مطابق تعمیراتی کام کی لاغت فی اکائی یونٹ یا فی اکائی جو ہے وہ معلوم کر لی جاتی ہے اس کے علاوہ محکمانہ طور پر کوئی مال فراہم کرنے کے لیے اس کے کل اخراجات کی لاغت معلوم کر لی جاتی ہے بازار کے نرخوں میں کمی بیشی کا اثر تعمیراتی کام کے لیے ہونے والی ادائیگی پر متناسب بنانا ہوتا ہے اور محکمے کے حدود میں ہونے والے تمام تعمیراتی کاموں کے لیے یقصان میار قائم کرنا اس کے علاوہ بازار میں نرخوں میں اتار چڑاؤ کے مطابق محکمانہ ادائیگیوں پر ری بیٹ یا پریمیر کی مقدار مقرر کرنا ہے تجزیر کے لیے ہمیں جن اناثر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے میٹیریل کی لاغت مزدوری کی لاغت مشینری کی اور اوزاروں کی لاغت محکمانہ اخراجات اور منافع شامل ہے ڈی سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ورک کی کوانٹیٹی نکالتے ہیں تو اس کوانٹیٹی کے لیے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اور تمام پیمائشوں کی گزرب دے کر اس کے لیے کوانٹیٹی نکالتے ہیں اب اس کوانٹیٹی سے ہم نے انیلیسز آف ریٹس کرنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیبل کے مطابق ہمارے پاس اس کی پیمائشیں ہوتی اور اس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے فار ایجیمپل میرے پاس تھرڈ نمبر پہ جو برٹیکولر ہے وہ ہے برک ورک ان فاؤنڈیشن ان پلن اور اس کی ٹوٹل کوانٹیٹی ہمارے پاس آئی تھرٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیمن تری پور تری ایٹ سی ایف ٹی اب اگر ہم برک ورک کا انیلیسز کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ برک ورک انفرادی طور پر ایک جز نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف قسم کے میٹیل شامل ہیں مثلا برک ورک میں سب سے جو بنیادی انصر ہے وہ انٹیں ہیں یعنی برک سے استعمال ہوئی ہیں اور ان انٹوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے جو ہم نے میٹیل استعمال کیا وہ موٹر ہے اب اگر ہم مزید اس پہ غور کریں تو موٹر جو ہے وہ مزید دو اجزاء کا مرکب ہے اور یہ دو اجزاء جن میں سب سے بنیادی انصر جو ہے وہ بائنڈر ہے جس میں سیمٹ بائنڈر کے طور پر کام کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریت ہے سو ہمیں ان کے الگ الگ ان کی ایک تو مقدار معلوم کرنی ہوتی ہے اور اس مقدار کے مطابق ہم نے اس کے ریٹس جو ہے وہ مقرر کرنے ہوتے ہیں سو سب سے پہلے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا انیلیسیس آف ریٹ میں وہ برک ورک ہوگا اور یہ ہم پر ہنڈرڈ سی ایف ٹی کے لیے معلوم کریں گے سو لیٹس سٹارڈ سو ڈیو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم میسنری ورک معلوم کریں گے اور اس میں ہم برکس یوز کر رہے ہیں میسنری میں سو میں لکھوں گا برک ورک اور جو ہم برک یوز کر رہے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ میں منشن کر دوں گا یہاں پہ یہ برک کا سٹینڈرڈ سائز ہے اور اس سٹینڈرڈ سائز کے لیے میں برک کے کونٹیٹی معلوم کروں گا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کونٹیٹی ہے یعنی یونٹ آف ریٹ ہے فر اگزمپل ہم نے ایک دیوار کے لیے کونٹیٹی معلوم کی ہے یا کسی فاؤنڈیشن کے لیے اور اس کے مقدار ہمارے پاس آئی ہے ہنڈرڈ سی ایف ٹی سو وہ ہمارے پاس اس کا یونٹ آف ریٹ ہوگا یونٹ آف ریٹ اس ایکل ٹو ون ہنڈرڈ سی ایف ٹی اس ون ہنڈرڈ سی ایف ٹی کے لیے میں معلوم کروں گا کہ ایک سو سی ایف ٹی میں کتنی انٹیں کتنی ریٹ اور کتنا سیمٹ استعمال ہوگا اس کے علاوہ جو ہم مارٹر یوز کر رہے ہیں ان انٹوں کو جوڑنے کے لیے وہ کس ریشو سے ہے اس کی ریشو لکھ دوں گا فر اگزمپل ہم یوز کر رہے ہیں ون ریشو فور سو کتابچہ جو ہم بنائیں گے جو ہم اس کا شیڈیول آف ریٹ بنائیں گے اس میں ہم لکھیں گے کہ برک ورک فرس کلاس برک ورک ویڈ دس سائز انٹ یونٹ ہنڈرڈ سی ایف ٹی ویڈ مارٹر ریشو ون ریشو فور سو اس کے لیے ایک سپیسیفک ہمارے پاس ریٹ بن جائے گا کہ اگر ہم ایک سو سی ایف ٹی کام کریں اور ایک ریشو چارک کے مسالے کے ساتھ کریں اور برک کا سائز یہ ہو تو پھر اس کی ٹوٹل لاغت کتنی آئے گی جس میں مزدوری کے اخراجات جس میں اس کے جو چارجز ہیں میٹیریل کے وہ کیریجز کے چارجز سو اس میں انکلیوڈ ہو جائے گا سو سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ نمبر آف برکس ہے سو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے سب سے پہلے جو ہم چیز معلوم کریں گے وہ ہے نمبر آف برکس نمبر آف برکس فور ہنڈرڈ سی ایف ٹی اس ایکول ٹو تیرہ سو پچاس جب بھی ہم ہنڈرڈ سی ایف ٹی کام کریں گے تو اس کے لئے سٹینڈرڈ ہے کہ تیرہ سو پچاس ہمارے پاس جو ہے وہ اس سائز کی انٹیں استعمال ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس سمارٹر ہے سو اس میں اگر دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے ہنڈرڈ سی ایف ٹی میں اگر تیرہ سو پچاس ہے تو ٹو ہنڈرڈ میں اس کے ڈبل ہو جائے گا ون ففٹی میں یونٹری میتھڈ کے مطابق مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ون ہنڈرڈ سی ایف ٹی اس ایکول ٹو ترٹین ففٹی برکس سو ہمارے پاس اگر ون ہنڈرڈ سی ایف ٹی نہیں ہم نے معلوم کرنا ہے ون ٹوینٹی فائف کے لئے یعنی ون ٹوینٹی فائف سی ایف ٹی میں کتنی برکس ہیں گے سمپل یونٹری میتھڈ ہے ہم ترٹین ففٹی کو ملٹیپلائے کر دیں گے ون ٹوینٹی فائف کے ساتھ اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ون ہنڈرڈ پر اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی نمبر آب برکس آ جائیں گے اگر میں کلکولیٹر اسعمال کرتے ہوئے اس کی کونٹیٹی معلوم کروں تو آپ دیکھیں گے ترٹین ففٹی ملٹیپلائے بائے ون ٹوینٹی فائف ڈیوائیڈ بائے ون ہنڈرڈ which is equal to سکسٹین ایٹی سیون پائف نمبر آب برکس جو ہے ہمارے پاس اس میں یوز ہوں گے سو ہم نے جو یونٹ بنانا ہے وہ ہنڈرڈ سی ایفٹی بنانا ہے اور ہم تمام ورک جو ہے وہ ہنڈرڈ سی ایفٹی کے لیے معلوم کریں گے دوسری جو چیز آتی ہے وہ اس کا موٹر ہے اور موٹر جو ہے ہم ہمیشہ برک ورک کا 30% use کرتے ہیں موٹر ہمیشہ 30% of the total quantity سو 30% کا مطلعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 divided by 100 multiply by total quantity which is equal to 100 ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے ساتھ کٹ جائے گا ہمارے پاس 30 سی ایفٹی یونٹ سی ایفٹی آئے گا ہمارے پاس 30 سی ایفٹی جو ہے وہ موٹر یوز ہوا ہے اور اس کی ریشو ہے 1 ریشو 4 اب 30 سی ایفٹی میں ہم نے سیمٹ معلوم کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ریت استعمال ہوئی ہے اس کی quantity معلوم کریں گے سو 30 سی ایفٹی کے لیے سب سے پہلے میں جو ریشو ہے اس کا سب مشن لوں گا sum of ریشو sum of ریشو اور یہ ایک وال ہے 1 پلس 4 کے تو یہ ایک وال آ جائے گا ہمارے پاس 5 اس کے بعد ہم سب سے پہلے سیمٹ معلوم کریں گے اور آپ کو پتہ ہے پہلی ریشو سیمٹ کی ہے اور دوسری جو ہے ہمارے پاس ریت ہے تو سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے سیمٹ اور سیمٹ کی quantity کے لیے میں سیمٹ کی ریشو لوں گا 1 اس کو ڈیوائیٹ کر دوں گا sum of ratio which is 5 اور multiply کر دوں گا total quantity of water which is 30 سی ایفٹی ہمارے پاس اس کی quantity آ جائے گی 6 سی ایفٹی اب 6 سی ایفٹی جو ہے یہ ہمارے پاس سیمٹ کی total quantity آئی ہے لیکن ہم جب بازار سے سیمٹ purchase کرتے ہیں تو ہم سی ایفٹی میں نہیں بلکہ begs میں purchase کرتے ہیں تو beg میں convert کرنے کے لیے میں simple 6 کو divide کر دوں گا 1.25 پہ اور 1.25 سی ایفٹی جو ہے یہ ایک beg کا volume ہوتا ہے so 6 divided by 1.25 calculator use کریں گے 6 divided by 1.25 which is equal to 4.8 it means کہ ہمارے پاس جو begs آئیں گے وہ 4.8 begs آئیں گے اور 4.8 begs equal to approximate 5 اسی طرح اس کے بعد ہم دوسری جو چیز معلوم کریں گے وہ ہے send send کی جو total quantity ہوگی وہ اس کے ratio کے مطابق ہوگی notice کے لئے بھی یہی طریقہ کار ہوگا send کی quantity is equal to so اس quantity کے لئے سب سے پہلے ہم ratio of send رو ٹھائیں گے اور یہ ہے 4 ریشو of send کو ڈیوائی کر دیں گے سم آف ریشو کے جس طرح ہم نے سیمت کے لئے کی ہے اسی طرح آئیں 5 اور ملٹیپلائی کر دیں گے total quantity of matter which is 30 30 کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو جائے اب اس کی جو total quantity آتی ہے according to calculator ہم use کر یں 4 divided by 5 which is equal to 0.8 and then multiply by 30 which is equal to 24 24 اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو send use ہو رہی ہے اس کی quantity ہے 24 cft اس طرح ہمارے پاس جو material آجاتے ہیں سب سے پہلے ان میں اگر آپ دیکھیں تو bricks ہیں so bricks کی quantity ہے 400 cft اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے cement س cement کے لئے ہمارے پاس 4.8 begs use ہوئے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس send ہے اور send ہمارے پاس آئی 24 cft تو اس طرح ہمارے پاس 3 اس میں ہم نے material بنیادی طور پر use کی ہیں سب سے پہلا ہے brick اور bricks جو ہیں ہمارے پاس 13 50 use ہوئے 400 cft cement جو ہے وہ اور send جو ہے یہ ہمارے پاس use ہوئی ہے 24 cft اسی طرح ہم اب اگر ہمیں brick rate پتا ہوگا تو ہم brick rate کے ساتھ quantity multiply کر لیں گے cement rate پتا ہوگا تو cement quantity آج گے sand کا پتا ہوگا تو ہمارے پاس send کی rate سوری rate آجائے اس طرح سے ریٹس ہمارے پاس material کے آج سوری سٹورنٹ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس لیسن میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ